مولا علی علی علم کے دروازہ آئے اور نکاح خود کا پڑھ رہے ہیں اور خود با خود پڑھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف اور ہم کیا اس کون کر رہے ہیں پیش کر رہے ہیں مولا علی کر رہے ہیں نکاح ہوگا نکاح ہونے کے بعد میں رخصتی نہیں ہوئی رخصتی بھٹی اپنے گھر میں ہے حضرت خاتمہ حضور کے گھر میں ہے مولا علی اپنے گھر گئے گھر جانے کے بعد میں ایک روایت ماہ کے چند ہفتوں کے بعد میں ایک ماہ کے چھ مہینے کے بعد میں حضرت فادمہ کی پھر روان کی رکشتی ہوئی حضرت علی کے گھر بھیجا گیا گھر بھیجنے کے لیے تیار ہوئی حضور نے حضرت مولا علی کو بولایا علی آؤ آئے کہ تمہارے گھر پر دعوت والیمہ بیش کرو دعوت والیمہ دعوت والیمہ کس کو کہتے ہیں کہ شادی قدر سنت کتنی چیزیں تمہیں پتا ہے تین چیزیں سنت ہے صرف تین اور فرض کتنے ہیں دو چیزیں فرض ہیں دو فرض ہیں اور یہ ایک واجب ہے اور تین سنتے ہیں وہ کیا کیا فرض دو چیز ہیں دو چیز کا ایک اجاب اور قبول دولے کی طرف سے بچی کو کہے تُو نے اس بولے کو قبول کیا بچی کہاں میں نے قبول کیا بچہ کوئی پوچھا جائے تُو نے خلا کی بچی کو قبول کیا ہاں میں نے قبول leash یہ فرض ہے اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہے فرض چھوٹ گیا نکہ نہیں ہوا اور دوسرا فرض دو گواہ اماندار مسلمان دو گواہ یہ بھی فرض ہے اور واجب مہر واجب ہے کتنی مہر اسلام نے حضور نے تمام امت کے لیے آسان کرنے کے لیے صرف ساڑھے تین سو کا وزن رکھا ہے اس سے زیادہ اگر روکل بری بار بھی پہنچ نہیں سکتا اگر اپنی مرجی سے پچاس ہزار مہر میں دیا تو بھی لے سکتے اگر بچی چاہے باف کا پہنچ کر سکتی ہے کوئی منع نہیں اگر اسلام نے یہ مقرر حد کر دی ساڑھے تین تولہ یا چار تولہ سے کم نہیں اور سنت کیا ہے خطبہ پڑھنا خطبہ پڑھنا سنت ہے اور چھوارے تقسیم کرنا مولا نے کی نکہ کے بعد چھوارے تقسیم کی گئے پہلے جو پہلے خار کی بہت پتہ سے بہت ہے پتہ سے خارکو کی جانت مگر چھوارے وہی ہے میٹھا موکہ کا یہ سنت ہے پتہ سے آج جو لوگ کہتے ہیں بند تلو یہ کرلیں بند کرو تمہاری مردی ہے مگر نکہ کھانے کے بعد میں پھوراں بات میں سبتہ میٹھا موکہ نہیں سنت ہے اگر نہیں کرو گا تو خراب سنت ہے یہ تکی اور جا کے گھٹیاں باندھ کے دو چاہے بند ہو تو باری مات یہ مگر دولے کے پاس میں تھاڑی بھر کے سبتہ میٹھا موکہ را لو ایک سنت پیدا ہوتی ہے حضور نے فرمایا کہ میری ایک ہوئی ہوئی سنت کو کوئی بندہ زندہ کر دیتا ہے قیامت کے دن ان لوگوں کا شہیتوں کے زمرے میں حساب کتاب ہوگا اس سنت کو بند مات کرو سنت کو زندہ کرو زندہ کرو بھرہ بھرہ کرو اور سنت کیا ہے دعوت والیما آج جو ہم یہ خانہ کے لیے سنت مانی ہی نکاح کرنے کے بعد دھولہ آپ نے گھر پہ جاتا ہے گھر پہ جانے کے بعد میں جو دعوت دیتا ہے اور اپنی جمعہ اس کو جانے لکھاتے ہیں جانے لکھاتے ہیں کوئی والیما نہیں وہ والیما اور وہ کھانا سنت ہے صحابہ کی سنت ہے حضور کی سنت ہے حضور نے جتنی دکھا ہے کہ آپ نے غریما فرمایا بھول آلی کے جب حضور کے فاتما کی رخصتی ہوئی بھول آلی بھر گئے اپنے گھر میں حضور فاتما کو لے کر کے گئے حضور نے فرمایا کہ انتظار کرنا میرا کیا فرمایا میرا انتظار کرنا جب حضور دے تو کچھ آیات پڑھ کے باتا ہے کہ کول ہاؤس پر اپنے پر ناس پارتا کہ حضور نے پانی پر دم کیا پانی پر دم کیا دم کرنے کے بعد اس پانی کا چھڑکا ہو گیا کس پر کیا عرق کے فاتما کی سینے مبارک پر اور مولا علی کی سینے مبارک پر اور آپ نے دعایا کی دعا دینے کے بعد میں حضور نے فرمایا علی بولی مقابند بست کرو اب بتایا کہ اس میں گوشت پکایا گیا اور جو کی روٹیا جو کا دلیا بنایا گیا اور سب میں تقسیم کیا اور پھر حضور نے تقسیم کیا مقام جو بردن تھا نہیں اس میں چھوٹا ہی تھا اور کہا تو انگر نے اس کے اندر نوار پر جہن مبارک اندر دا گیا چھوٹ مبارک اندر دا گیا پر تر پیدا ہو گئی مدینے کے جتنے صحابہ صحابیاتی سب نے خیا ختم نہیں ہوا ختم نہیں ہوا اب زندگی مولا علی کی حضرت فادمہ کی بسر ہونے لگی اپنے چھوٹے گھر کے اندر اسلام نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ شروعات کی جو زندگی ہے اسلام کی اس محتاطہ در ہم بھی چلائیں تو ہمارا گھر کے در چار چاند لگتا ہے کیا لگ جائے چار چاند آج ہماری بیٹیاں گھر میں رخصتی ہوتی ہیں تھوڑی بہت تغلیب ہوتی کیا کرتے ہیں کہ آدمی جا کر کے بیٹی کا پکس کرتے ہیں اور جگڑا کریں گے ایک جگڑا بیٹی کا پکس کرتے ہیں کر لیتا ہے کتنا کمبہ خراب ہوتا ہے پتا ہے بیٹی کا پکس کرو گے ہونے میں نہ ہونے میں دیکھ تو اس کا خراب ہو جائے بچی کا ہو جائے گا اور ایک بچی کا بہت ہراب ہو جائے پھر کئی کمبھے خراب دیکھ پرتگا دیس گہونیا کہẩ版ین فاطمہ مولا علی کے بیٹی میں کچھ انپن ہو گئی ہماری ترہ جگڑا نہیں ہوتا تھا کچھ انپن ہو گئی کچھ انپن ہو گئی ٹھوڑ 인� caso حضور سے کہا کہیں ہمارے بولا علی کی بیٹی جامی آرہا ہوں حضور نے جا کے دیکھا کہ پسینے کی وجہ سے مولا علی کے چہرے مبارک پر اور دھاڑی مبارک پر دھرت اور مٹی چمٹ گئی تو حضور نے کیا فرمایا اے ابو طرح اے مٹی والے اے مٹی کے باپ حضرت علی نے آپ کو لیا حضرت علی قورن کڑے ہو گئے اور یہ جو ابو طرح کا ٹائٹل جو ملا نہیں لکب ملا نہیں حضرت علی نے دیا اور حضرت علی اس پر فخر بارما دے مجھے حضرت علی نے یہ ٹائٹل دیا حضرت علی نے میرا یہ نام دیا کہا چلو گھر چلو گھر گئے ریوائیت میں نے کہا کہ ایم ہواں جا کے سو گئے اور مولا علی کا ہاتھ لے کے اپنے شینے پہ رکھا اور یہ فاتمہ کا ہاتھ لے کے شینے پہ رکھا اور پھر حضرت علی نے فاتمہ مولا علی کا سمجھوتا ہو گیا اے علی فاتمہ تیرا سمجھوتا ہو گیا دن کو دعائیں دیں اور ہماری بیٹ میں سامر ہو جاتا ہے تو سوسرا جا کے کیا کہتا ہے اسلام نے یہ سکھایا ہے ان کو چاہتے ہیں دسیت کرو ان کو دعا دو گھر ہمارا صدر جائے گا نہیں بچی اگر بڑی ہو گئی بالک ہو گئی تو اس کو چلتی گھر بیجھے اسلام نے تو صرف بلوکت کی حد کتنی باتا ہے یہ 9 سال سے لے کے شروع 12 سال اور اسلام نے 18 سال کا بھی لکھا عدت فادمہ کے لکھا کے تیم کے تھی عمرتی 18 برس کی تھی اپنی بستی کی رخصتی پر اور شادی پر ان چلچوں کا خیال لگتے ہیں ہمارے سنت ہے جو اس نے چھوٹ جائے گا اور ہم جب سنت کا خیال لگتے ہیں ہمارے شادیوں کے اندر چار چاند لگتے ہیں اور اس میں ہماری برکتیں پیدا ہوتی آج کہیں ہمارے بھائیوں کے شادیاں ہوتی ہیں اکھٹے کر کے شادی کرنا ان ساتھ بیٹھ کے شادی کرنا کتنا خرچم بھرک پڑتا ہمارے جیسے ان دو بھائیوں نے ملکے کیا آج یہ ہماری سوچنے کی بات ہے ہم تو یہ باتوں سے سراسر خلاف پہ پہلے سے خرچہ کم کرو حضور نے فرمایا کہ تمہارا مرنا اور جینا اور شادیوں کو آسان کرو کلکل آسان کرو خرچہ کم کرو اگر یہ ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں یہ ہے اگر ہمارے بچوں اور بچوں کی ایڈوکیشنوں پہ سے لگا لیتے ہیں ہمارے بچوں کی پڑھائی میں لگا لیتے ہیں تو نام ہوتا ہے ایک دل خلاف میں زیادہ خرچہ میں نام نہیں ہوتا ہے زیادہ گاڑیاں کرنے میں نام نہیں ہوتا ہے اپنے بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کرو آئلم بناؤ کاری بناؤ حافظ بناؤ ڈاکٹر بناؤ ایڈوکیشن دھو گے جب تمہارا نام پڑے گا کہ پھلا کا بیٹا ہے دوکٹر ہے پھلا کا بیٹا ہے ہافظ ہے کاری ہے ہافظ ہے مولانا ہے سب تو آپ کا نام ہوتا ہے یہ زیادہ خرچہ کر کے یہیے کاریشن نام نہیں ہوتا ہمارا ان بہتوں بے جناب دارا تھوڑا دھیان دیں اب دوسری بارہ دن قریب آنے والی ہے اس سے پہلے میں جناب مولانا کمالوں دن ساب سے حل کروں گا مائک روپا تشریف لائے